اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں ہوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں توا چکن کی ریسپی اور نمبر دو پہ آپ کو بتاؤں گی کہ توا چکن اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ بنائیں ہمیری روٹی ٹرسٹ میں آپ کے توا چکن کو چار چاند لگ جائیں گے اس کے ساتھ تو میں نے لنچ میں بنائی تھی یہ دو ریسپی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیری روٹی کس دیکھے سے بنائی جاتی ہے تو ہمیری روٹی بنانے کے لیے اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے چوپر کے اندر اڈا رہی ہوں دو کپ کے قریب آٹا درمیانے سائز کا کپ جو چائے کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہی میں نے لیا دو کپ آٹا لیا ہے اس سے حساب سے تمام چیزیں ایڈ کروں گی اس میں ڈالوں گی سبز دنیا اور دو عدد سبز میرچے لیں تھی میں نے بری کٹ کر کے جتنی بری کپ کٹ کر سکتے ہیں کٹ کر کے وہ ایڈ کریں گے اس کے اندر ایک چائے کا چمچ چیلی فلیکس ایڈ کیا تھا چیلی فلیکس ایک چائے کا چمچ اور اس کے بعد نمک ایڈ کیا ہے میں نے نمک آدھا چائے کا چمچ کافی ہوگا آدھا چائے کا چمچ نمک ایڈ کیا ہے نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے میٹھا سوڈا جو ہم چنے وغیرہ کو کک کرنے کے لیے ڈالتے ہیں نا دو کپ کے حساب سے اتنی مقدار ہی آپ نے ڈال لیا یہ بالکل ایک پرفیکٹ ہوگا پرفیکٹ مقدار ہوگی دو کپ کے حساب سے میٹھا سوڈا میں نے ایڈ کیے میٹھا سوڈا ایڈ کرنے کے بعد تین کھانے کے چمچ میں نے اس کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کیا تھا تین کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد جو ہے میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی پانی ایک دم سے مت ڈالیے گا جتنی جس حساب سے میں آپ کو یہ تمام چیزوں کی مقدار بتا رہی ہوں اس حساب سے آدھا کپ میرا ٹوٹل پانی لگا تھا اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالا تھا میں نے آدھا کپ پانی لگا تھا اور اس کے بعد مکمل طور پر آٹا بہت اچھے سے میں نے جو ہے وہ بلکل ویسے ریڈی ہو گیا تھا جیسے مجھے چاہیے تھا اچھا میرے پاس چوپر تھا تو میں نے چوپر میں آٹے کو اس دیکھے سے بنا لیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو نارملی جیسے پرات میں ڈال کے آٹے کو کھلے برطن میں آٹے کو ڈال کے گونڈا جاتا ہے نا سیم اسی طریقے کو آپ فالو کر سکتے ہیں آج کل جیسے سردی ہے تو ہاتھوں کو سردی بڑی لگتی ہے اور نمبر دو ویسے چوپر میں آٹا بہت اچھا گونڈا جاتا ہے اگر آپ کے پاس گھر میں چوپر ہے نا تو آپ چوپر کے ساتھ آٹے کو ایک سے دو دفعہ گونڈ کے دیکھیں اسی طریقے سے تو یقین کریں آپ پیس کے فیان ہو جائیں گے آٹا بہت زبدست گونڈا جاتا ہے اور روٹی بہت اچھی بنتی ہے اس کے ساتھ اور انسٹانٹ بان جاتی ہے آپ کو زیادہ ویڈ بھی نہیں کرنا پڑتا جیسے آٹا آپ نے گونڈا ہے آٹا گونڈنے کے بعد جسٹ آپ کیا کریں کہ آپ پیڑے بنائیں اور روٹی تیار ہو جائے گی اب میں اس کو دینے والی ہوں دس سے پندرہ منٹ تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے دس سے پندہ منٹ نہیں بھلکے آدھا گھنٹہ دیں گے آدھا گھنٹہ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو میں آدھے گھنٹے کے لئے اس کو چھوڑ رہی ہوں جب تک ہمارا آٹا سیٹ ہو رہا ہے ہمیری روٹی کا تو اتنی دیر میں ہم چکن تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ایک کھانے کا جمچ میں نے لیا ہے گی ایک کھانے کا جمچ گی لیں گے آپ کوکنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں پاس ڈالڈا گی ہے بہت اچھی کوارٹی ہے تو میں جو ہے اس کو گی میں ہی بناوں گے تو گی میں نے لیا ہے ایک کھانے کا جمچ اور اس کے اندر میں ڈا رہی ہوں آدھا کلو بون لیس چکن تھا میرے پاس جس کے ساتھ میں تواکیمہ ریڈی کرنے والی ہوں تو آدھا کلو میں اس کے اندر ڈا رہی ہوں چکن آدھا کلو چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی نا جیسے چکن آپ ایڈ کریں گے نا تو فوری دو رپے آپ نے ساتھ میں اس کے ٹیماتر ایڈ کر دینے تین اندر چھوٹے سائز کے ٹیماتر ایڈ کر رہی ہوں چکن کے اندر ٹیماتر کا بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد اس کے اندر پیاس پیاس بہت بڑے سائز کا نہیں تھا درمیانی سے سائز کا پیاس تھا اور میں نے اس کو بھی چاپ کر لیا ہے گریٹر کا استعمال کرتے ہوئے دونوں چیزوں کو میں نے اچھے سے پیس لیا ہے جو ٹیماتر تھا اس کو بھی چاپر میں گریٹر کی مدد سے جو قدو کشنی کرتے ہیں جس کے ساتھ گاجر مولی وغیرہ اسی کے ساتھ میں نے اس کو کیا تھا اس کے چھلکے میں نے ریموو کر لیا تھے اور اسی طرح پیاس کو بھی چھیل کے تو اسی طریقے سے کر لیا تھا پیاس درمیانے سائز کا تھا اور ٹیماتر تین ادر چھوٹے سائز کے میرے پاس ٹیماتر تھے لیسن اور ادر کا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں یہ کھانے کا چمچ اس کے بعد فلیم کو میں نے لوگ کر دیا تھا فلیم کو لوگ کر دیا تھا ڈکن کے ساتھ کور کر دیا تھا تاکہ جو ٹیماتر کا پانی آنا وہ بھی مکمل طور پر ڈرائے ہو جائے چکن نے جو پانی چھوڑا ہے وہ بھی مکمل طور پر ڈرائے ہو جائے اور اسی کے اندر یہ دونوں چیزیں بہت اچھے سے کھوک ہو جائیں گی دس منٹ کے بعد تمام چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں اب یہاں پہ آپ کو بتا دوں مسالوں کے بارے میں ایک چائے کا چمچ چلی فلیکس ڈال ہے آدھا چائے کا چمچ نمک ہے ایون فورٹھ ٹی سپون حلدی اس کے بعد اس کے اندر سو فیٹ کریں گے ایک چائے کا چمچ سو فیٹ کی ہے ایک چائے کا چمچ اس کے اندر درم مسالہ اٹ کی ہے اور تھوڑی اسی آدھا چائے کا چمچ اس کے اندر کسوری میتھی اٹ کریں گے اچھا سوف کا جو پاورڈر ہے نا وہ ضرور اس کے اندر اٹ کیجئے گا یقین کریں جو سوف ہے نا وہ اس کے تمام ٹیسٹ کو کمال کا گھر دیتی ہے تو اگر آپ نے دوا چیکن اس سے پہلے ٹرائے کیا اور سوف کا استعمال آپ نے نہیں کیا نا تو اس ریسپک میں آپ سوف کو بلکہ سکپ مت کیجئے گا کیونکہ سوف کے ساتھ ہی مجھے لگا تھا کہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی یونیک ہو گیا تھا اور بہت ہی کمال کا یہ بنا تھا تو سوف آپ نے اس کے اندر ضرور ڈالا ہے چیکن جو مکمل طور پر بہت اچھے سے کوک ہو چکا اور آپ کو بتا کہ بانلیس چیکن ویسے بھی کوک ہونے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتا جٹ پر تیار ہو جاتا ہے تو یہ تقریباً تیار ہو چکا لیکن میں ابھی اس کو پانس سے سات منٹر اچھے سے پکاؤں گی تاکہ مسالوں کا کچھا پان مکمل طور پر ہتم ہو جائے اور ہمارا جو آٹا تھا وہ بھی بہت اچھے سے پھول چکا ہے تو میں یہاں پہ فلیم کو بند کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت اچھے سے مسالہ پانس سے سات منٹ اچھے سے پون چکا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو پر سبز دنیا آئیڈ کر دیا سبز دنیا آئیڈ کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے یہ ایک سو دو فراد کے لیے کافی ہے سالن اور ساتھ میں ہم بنائیں گے ہمیری روٹی اس کو میں دوسری سائٹ پر ٹرانسفر کرتے ہوں اور ہم یہاں پہ روٹی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو کپ آٹا ہم نے لیا تھا اس کے ساتھ چار جو روٹیاں تھی ہمیری روٹیاں جو تھی وہ تیار ہو چکی تھی اچھے سے میں نے گی جو ہے وہ لگا لیا دوے پہ تاکہ روٹی نیچے چپ کے نہ اور اس کے بعد میں اس کے اوپر ہمیری روٹی ایٹ کہہ رہی ہوں اچھے اس کو بنانے کے نا میں نے تو اس کے اوپر گی لگا لیا تھا بنا سکتے ہیں کہ آپ اس کو بغیر کسی گی بغیر کسی کوکنگ آئل کا استعمال کی آپ اس کو بنا لیں اور جب آپ روٹی اتاریں جیسے سوکی روٹی بنائی جاتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر آپ مکھن یا دیسی گی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ اس کو توا چکن کے ساتھ نہیں کھانا چاہتے تو سمپل اگر آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی کھاتے ہیں تو بہت ٹیسٹی لگتی ہے اکثر ہم لوگ شوارما وغیرہ ٹرائے کرتے ہیں تو شوارما اگر آپ بنا رہے ہیں اور آپ کے پاس بیٹا پرٹ نہیں ہے تو آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بلکل آپ کو بلکل کھانے میں ٹیسٹ میں بلکل ایک نان کی طرح ہی لگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کوئی نان کھا رہے ہیں اور توا چکن کے ساتھ تو اس کا ٹیسٹ اتنا کمار کا بنا تھا کہ لنچ میں دونوں چیزوں کو میں نے ٹرائے کیا ہمیڑی روٹی کے ساتھ چٹنی بھی ٹرائے کی جاتی ہے بنائی جاتی ہے جیسے ٹماٹر کی چٹنی یا پیاس کی چٹنی کے ساتھ بھی اس کو کھایا جاتا ہے لیکن میں نے اس کے ساتھ توا چکن بنایا تھا دیکھنے میں جتنا زیادہ ٹیسٹی لگ رہے ہیں کھانے میں بھی بہت زیادہ مزے کا بنا تھا آپ اس کو زور ٹرائے کیجئے کیجئے گا سپیسلی اگر آپ نے چکن کورما وغیرہ اس طرح کی ریسپی بنائی ہے گریوی والی اور تو اس کے ساتھ آپ اس طرح کے حمیڑی روٹی کو ٹرائے کیجئے گا تقریباً چار جو روٹیاں تھی وہ تیار ہو چکی تھی اتنی نرم بنی تھی کہ جیسے آپ موہ میں ڈالتے تھے موہ میں گل جاتی تھی بہت زیادہ مزے کی اور بالکل ایک دام پرفیکٹ بنی تھی دیکھیں بچوں کو ایسی چیزیں کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے تو اب بچوں کو بنا کے دیں اور ان کے لنچ کو لگائیں چار چاند اور اپنے ایک سپینزو شرک کیجئے گا ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیں اللہ حافظ